یہ پاسوان صاحب کا جو ایک مینڈ سیٹ رہا ہے کشمیر کے ریلیٹڈ صاحب سترا مینڈ سیٹ جہاں کے یوانوں کو نوجوانوں کو لے کر ماں بہن بیٹیوں کو لے کر یہاں کے بزنس کو لے کر یا یہاں کے پیسفل ایٹماسپیر کو کرنے کے لئے جس طریقے سے وہ دوہزار آٹھ اور دس میں اپنے آپ کو انوالو کیے کشمیر میں جہاں بہت لوگ ڈرتے ہیں جس جس جگہ پر جانے میں وہاں پر وہ مل کے آگئے میٹنگیں کی ان سب ساتھیوں سے تو اس کے لئے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہم لوگ آشاء کرتے ہیں کہ چراغ جی فیوچر میں یہاں کی ڈیولپمنٹ اور وکاس کے لئے اور چراغ جی نے خود بھی بولا ہے کہ ہم آپ لوگ یہ سمجھئے کہ پارٹی کے جتنے بھی چھ ساتھ ایمپیز ہیں وہ جمہ کشمیر میں ان پرٹکلر کشمیری نوجوانوں اور یوت کے لئے پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں اور ہم ہر وقت ایویلیبل ہے کشمیر کے جوانوں کے جو سب لوگ کہتے ہیں آپ کے میڈیا کے مدم سے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری پندیت بھائی واپس آ جائے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت بولنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ آواز اٹھائے کہ ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے کہ اگر ٹائم اگر ٹیمپل اینڈ شرائن بیل کلیر ہو جائے کیونکہ اس میں کیا ہوتے ہیں کچھ لوگ جو لینڈ مافیا ہے جب وہ مندر کی کوئی چھوٹی سی لینڈ پر بھی اگر قبضہ کرتے ہیں یا لے لیتے ہیں پھر جب بیج دیتے ہیں تو وہ نیٹرلی یہاں بیجارٹی کا جو بھی ساتھی ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں جس کو ایک کروڑ کی لینڈ بیس پچیس لاکھ میں ملے کی تو وہ کہیں پر بھی کوئی بھی خرید سکتا ہے بٹ مندر مجد اور گردوارہ اس کی لینڈ کسی کو بھی نہ کوئی حق ہے خریدنے کا نہ کوئی حق ہے بیجنے کا کیونکہ یہ سب سیول سوسائٹی کی زمین مانی جائے اس کو مار رہے ہیں تو کیوں مار رہے ہیں یہ آج تک میرے کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہمارے بھائی ہے ہمارا پریوار ہے اگر وہ بچہ بچارہ مارا گیا اسے کونسا گناہ کیا وہ عوام کے لیے نکلا ہے عوام کی سیوہ کے لیے نکلا ہے اپنا گربار چھوڑ کر اپنے پریوار کو سیڑ میں چھوڑ کر وہ نکلا ہے کام کرنے کے لیے اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہمارے کو ساتھ میں رہنا چاہے تو ڈیموکریسی ایسے نہیں آئے گی نا اور کتنوں کو ماریں گے کیا ملے گا مار کے ابھی تک جتنے ہم لوگ انہیں ایک لاکھ سے زیادہ یہاں پر لوگ مارے گئے کیا ملا ہمیں ابھی تک تو میں سب سے ہینڈ فولڈڈ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم اس کو بہت سٹرانگلی ہماری پارٹی کی طرف سے کنڈیویشن کر رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے